اسلام علیکم دوستو کیا آپ لوگ بھی اپنے فریش پاسپورٹ پہ یوکے کا سکس منت کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف ایک سو بیس پاؤنڈ میں تو یہ ویڈیو آپ لوگ لے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سٹپ بائی سٹپ یوکے کا ویزٹ ویزا آپ لوگوں نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے کیا اس کی ریکوارمنٹ ہے کیا ڈاکومنٹ چاہیے کتنے آپ کے پیسے لگیں گے کہاں سے اپلائی کرنا ہے کس ایجنٹ سے ویزا لینا ہے یا پھر آپ لوگوں نے خود ویزا اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ہوگی سٹپ بائی سٹپ ہم لوگ چلیں گے پہلے آپ لوگ کو ریکوارمنٹس کے بارے میں بتائیں گے یا سٹپ بے سٹپ ساری ویڈیو کے آگے لوگ کمپلیٹ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ آپ لوگ جان پائیں گے یوکے کا ویزا کس طرح سے آپ لوگوں نے دوہزار چوبیس میں حاصل کرنا ہے فینڈ یوکے کی طرف سے کچھ گوڈ نیوز بھی آ رہی ہیں جس طرح سے پہلے وہاں پر رشی تھے کی کہ ان کے پرائیم منسٹر انہوں نے روانڈا ڈیپورٹنگ شروع کی تھی مطلب کہ جو لوگ یوکے میں اسائلم اپلائے کر رہے تھے وہ ان کو روانڈا جانا پڑتا تھا تو اس وجہ سے کافی زیادہ لوگ ویزا اپلائے نہیں کر رہے کیونکہ روانڈا ایک افریکن ملک ہے اور وہاں پر مطلب کہ جو ہے نا کرائم ریٹ کافی زیادہ ہے اور وہاں پر رہنے کا کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں تھا ہمارے لوگوں کو تو اب دوبارہ سے لوگوں کو ویزا اپلائے کرنے کا موقع ملے ہے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بناوں اپنے دوستوں کو بتاؤں وہ سب لوگ جو یوکے میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں ویزٹ ویزا پر ورک ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اسائلم لینا چاہتے ہیں یا جو بھی ان کا پرپس ہے ٹوریزم وہ پورا ہو سکے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں سٹف بسٹف شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں فرنڈ یوکے کو ویزا اپلائے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے آن لین ویب سائٹ پر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے ایک فارم ہے وہ فل کرنا ہوتا ہے فارم فل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فیز پے کرنی ہوتی ہے فیز پے کرنے کے بعد فرنڈز آپ لوگوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ اب اس کے سنٹر کراچی میں ہے اسلام آباد میں ہے لاہور میں تین ویزا ابلیکیشل سنٹر ہے جیریز کے وہاں پر آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنے بائیو میٹرکس دینے ہوتے ہیں دیکھیں اس میں دو طریقے ہیں یا تو آپ لوگ سیلف ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ جاری کے آفیس میں جا کے ان کو پانچ ہزار سمتنگ فیز ہے وہ پے کر کے آپ لوگ ان سے ڈاکومنٹس اپنے اپلوڈ کروا سکتے ہیں اب فرنڈز یہ آپ لوگوں کو پتہ لگ گیا کیا اس کے ویزا کا پروسس ہے اب فرنڈز یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کی ریکوارمنٹس کیا ہے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے ساتھ لگانے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ویزا ملے 100% سب سے پہلے فرنڈز آپ لوگ کا اریجنل پاسپورٹ ہو گیا اس کے بار فرنڈز یہاں پر آپ لوگ کے پاسپورٹ کی جتنی بھی ویزا لگے میں اگر کوئی ویزا لگا ہے آپ لوگ کا اس کی کاپی ہوگی آپ لوگ کی دو فوٹوگرافز ہوگی آپ لوگ کا ایڈی کارڈ ہو گیا فیملی ریجسٹریشن سیٹفیکیٹ ہو گیا بینک سٹریٹمنٹ ہو گی بینک مینٹیننس لیٹر آپ لوگ کا ہو گیا کورنگ لیٹر آپ لوگ کا ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کا اگر آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا انکم پروف ہے وہ چاہیے ہوگا اس کے بعد اگر آپ لوگ کی کوئی پروپٹی ہے اس کا ڈاکومنٹ ہو گیا جاب کرتے ہیں تو آپ لوگ کے جاب کے پروفز لگیں گے سیلری سلپس بزنس کرتے ہیں تو اس کی ٹیکس ریٹن ہو گئی بزنس کی بینک سٹریٹمنٹ ہو گئی چیمبر کی میمبرشپ ہو گئی اس طرح کی ساری چیزیں آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے پھر آپ اس ویزا کو اپلائے کر سکتے ہیں ایزی لی اچھا دیکھیں فرنڈز اب ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہے تقریبا 20 سے 40 دن میں آپ لوگ کا ویزا پروسیس ہو کے آ جاتا ہے آپ لوگ کے پاسپورٹ پر اب بات کرتے ہیں یوکے کے ویزٹ ویزا کے اوپر آپ لوگ کتنی کنٹریز میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے البانیا جا سکتے ہیں مونٹی نیگرو جا سکتے ہیں اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جہاں پر آپ لوگ یوکے کے ویزٹ ویزا پر جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فرنڈز بات کرتے ہیں یہاں پر یوکے کے کیپٹل کی تو لندن اس کا کیپٹل ہے اس کے بعد پپولیشن کی بات کریں سکس تقریبا 66 ملین یہاں پر پپولیشن ہے اب فرنڈز مین بات کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر ویزٹ ویزا پر جا کے ورک ویزا میں اپنا ویزا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں پروسس تو سارا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا دیکھیں اگر آپ لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ یوکے میں ویزٹ ویزا پر جائیں اور وہاں جا کے آپ لوگ سٹل ہو جائیں یا وہاں جا کے آپ لوگ سیڈزنشپ حاصل کریں اس ویزٹ ویزا کے اوپر تو یہ پاسیبل ہے پہلے پاسیبل نہیں تھا جب ریشیس ہونک تھے ٹھیک ہے انہوں نے کافی زیادہ رول سخت کیے تھے اب جس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے دیکھا جا رہا ہے کہ روانڈا ڈپوٹیشن ختم ہو جائے گی اور جو لوگ یوکے میں جا کے سیٹل ہونے کے شکین ہیں وہ جا کے سیٹل ہو سکیں گے ویزا ٹو ورک جنہوں نے کرنا ہے وہ وہاں پر جائیں گے اپنی جو بھی کام آتے ہیں آپ لوگ پلمبر ہیں ویلٹر ہیں الیکٹریشن ہیں کچن ہلپر ہیں یا کوئی بھی جوب آپ لوگوں کو آتی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی جوب آتی ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے اپنے لئے جوب فائنڈ کریں آفر لیٹر لیں یا وہی پر آپ لوگوں کا ویزا چینج ہو جائے گا یا آپ لوگوں کو ان آؤٹ ہونا پڑے گا جو کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے سیلری فرنڈ بات کریں یوکے میں دو ہزار پچی سو پاؤنڈ تین ہزار پاؤنڈ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک اچھی سیلری ہے جو کہ پاکستانی آٹھ سے دس لاکھ رپیہ بن جاتا ہے اسائلم کی بات کریں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ہوا کہ آپ لوگ اپلائی نہ کیا کریں لیکن جو حالات ہیں اس ٹیم ہماری کنٹری کے زیادہ لوگ ہے آج کل ایسے بھی لوگ یوکے جانا چاہ رہے ہیں جن کے اپنے کربار ہیں جن کی تین چار لاکھ رپیہ پاکستان میں انکم ہے وہ بھی موف کرنا چاہ رہے ہیں حالات کی وجہ سے تو اس وجہ سے لوگ وہاں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں ویزٹ ٹو ورک یا پھر وہاں پر کسی طرح سے بھی سائلم ہو گیا یا ویزٹ ویزا پہ وہاں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تقریباً اگر آپ لوگ خود اپلائی کرتے ہیں بغیر کسی ایجنٹ کے تو آپ لوگ اتقریباً خرچہ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ویزا کے چانسز ہیں اگر ففٹی پرسنٹ ہے وہ ایٹی فائف یا نائنٹی پرسنٹ ہو جائیں تو پھر آپ لوگ کسی پرفیشنل سے سرویس لے سکتے ہیں اس میں ہماری بھی سرویسز ہیں جو کہ بہت زیادہ منمم پیسوں میں آپ لوگوں کو مل جائیں گی دیکھیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے اس میں بینک سریٹمنٹ آپ لوگوں کو ون ملین پلس کی چاہیے ہوتی اگر آپ لوگوں کا سورس آف انکم ہے پراپر ٹھیک ہے جو آپ یہ بزنس کرتے ہیں منثلی انکم ہے آپ لوگ کی بے شک پچاس ہزار ہے لیکن بینک سریٹمنٹ اگر آپ لوگی دس لاکھ سے اوپر ہے تو آپ لوگ ہم سے کونٹیک کریں ہم آپ لوگ کے لئے ایک اچھی فائل تیار کر کے آپ لوگوں کا سارا پروچس خود کروائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہماری سرویس ہے یہ آن لائن ہوگی آپ لوگ کہیں پر بھی بیٹھیں آپ لوگوں کو کہیں بھی جانا نہیں پڑے گا اپنے فون سے ہی آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹس ہمیں سینڈ کرنے ہوں گے پی ڈی ایف میں ہم آپ لوگوں کے لئے ویزا اپلائے کر کے سارے پروف آپ لوگوں کو سینڈ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا پروسس ہوگا ویڈیو پسند ہے یہ تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولئے گا میرے نا حمد شام علی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علی